کہ جتے مرض سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں ان کی تطفیم فری جاری ہے اور وغبورٹ کے ڈائریک میننے وہی صاحب یہ جو چھے خبرستان ہیں ان چھے خبرستانوں میں اوقاف کے تحت آنے والے کون سے خبرستانے آپ کی جانچ پوری ہو چکی ہے تو کیا اب تک پتا ہے آپ کے پاس کیا جانکاری ہے اب آپ کو میں چھے تارک کے دن ہماری وغبورٹ کے میٹنگ ہیں چھے تارک کے دن ہماری جتے ہمارے ڈی ایم یا ڈائریک مینیجمنٹ میں جتے خبرستان ہیں وہ خبرستان کی ہم لزد بھی جاری کریں گے وہاں پر آپ نہیں پہلے سے بھی کوکٹ پلی میں خبرستان ہے ایک بالاپور میں خبرستان ہے یہاں پر آج تک بھی فری تطفیم جاری ہے اور میں آپ کو یہ صاف طور پر کہہ دوں تیلنگانہ اسٹیٹ وغبورٹ جتے نے ڈائریک مینیجمنٹ میں خبرستان ہے وہاں پر کبھی بھی کسی سے بھی ایک روپیہ بھی محصول نہیں کیا بات پیسے محصول کرنے کی نہیں ہے یہاں تو جگہ دینے سے ہی انکار کر دیا گیا سوال یہ ہے جگہ دینے سے ہی انکار کر دیا گیا اور چیئرمنٹ صاحب نے کل کہا کہ تیلنگانہ کے کسی بھی قبرستان میں میت کو تطفیم سے انکار نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ عقاف کی ہو عقاف بورٹ کے انڈر میں آتی ہو یا نہیں آتی ہو اس چیز کو آپ غور کریے نہیں اس چیز کو آپ غور کریے ہم بھی شہر میں ہیں اور آپ بھی شہر میں ہیں جی کئی کئی چیزوں میں ایسے مسائل آئے تو کوئی بھی وغبورٹ سے کنٹیک کرتا ہے یا مسجد کے اگر خبرستان نہیں مل رہا اگر نیا آدمی ہے تو کم سے کم انہیں مسجد کے آئمہ حضرات کو ٹچ کرتے تھے مسجد کے آئمہ حضرات وغبورٹ کے یا خبرستانوں کے ذمہ داروں سے ٹچ رہے دے تھے لیکن یہ لوگ جو خاجہ صاحب کے رشتے دار ہیں انہوں خود بھی ان کے گھر والے خبرستانوں کو نہیں گئے کوئی صندیب نامی شخص کے ساتھ ایک اس کے دو ساتھیاں خبرستان کو گئے بلکے ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہے ہم اس پہ انکوائری بھی کرا رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ سخت ایکشن بھی لیا جائے گا ٹھیک ہے چلیئے آپ ایکشن لے رہے ہیں ہمارے ساتھ شجاعت علی صوفی صاحب فون لائن پر جڑ چکے ہیں شجاعت علی صوفی صاحب اس واقعے کو آپ نے دیکھا پڑا ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہاں کمزوری رہ گئی اس طرح کے واقعات شہر میں ہوتے ہیں کتنا شرمناک ہے یہ تمام ان لوگوں